اگر تم ذرا جھک کر اپنے دل کو ٹٹولو محسوس ہو کہ وہ یقین والا ایمان نہیں ہے تو کبراو نہیں یہ قرآن ہے موجود راستہ موجود ہے کھلا ہے ایمان کے حصول کے لیے کہیں آپ نے کو چین جانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں جاپان جانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ قرآن جو تمہارے پاس ہے یہ منبع ایمان ہے سرچشمہ یقین ہے اس قرآن مجید پر گوھر کرو اسے پڑھو اسے سمجھو اس سے تمہارے دل کے تار جو ہے وہ حرکت میں آئیں گے تمہاری روح جو ہے رقص کرے گی اور اسی سے تمہیں یقین حاصل ہوگا کہ میری روح کا اور اس کلام کا منبع ایک ہے میری روح بھی ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے یہ سلولا قادر روح کل روح من عمر ربی اور یہ کلام بھی اللہ کے پاس سے آیا ہے ذاتِ باری تعالیٰ منبع ہے اس روح کا بھی اس قرآن کا بھی اور دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے روح بھی ہے رحیم بھی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے روح بھی ہے رحیم بھی ہے اللہ جو ہے سخت دل کرخت مزاج کوئی شخصیت نہیں ہے رحیم ہے روح ہے تمہارا مخلص ہے تمہاری بہتری چاہتا ہے وہ تو تمہارے لیے تمہارا سب سے بڑھ کر خیرقا ہے وہ تو وہ پودے ہیں جو اس نے اپنے ہاتھ سے لگائے ہیں تمہاری حیثیت ان پودوں کی ہے تو مالی کو اپنے ہاتھ سے لگایا وہ پودا کتنا عزیز ہوتا ہے ذمہ سے ہر ایک جو ہے خلق و عیال اللہ تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کے قنوے کے معنی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جن کے ساتھ تعلق ہے اس کو اگر تم اپنے اوپر قیاس کرو تو رعفت اور رحمت ان دونوں کا مجموعہ تو ابھی یہ دو آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں پہلی میں ڈانٹ اور دوسرے میں دل جوئی اور اس کے لیے راستہ کی رہنمائی وَمَا لَكُمْ لَا تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ کیا ہو گیا تمہیں ایمان جو نہیں رکھتے اللہ پر وَرْرَسُولُ يَجْعُوْكُمْ لَتُوْمِنُونَ بِرَبِّكُمْ حالانکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں اور پکار رہے ہیں اس بات پر کہ ایمان لا اپنے رب پر وَقَدْا خَدَ بِسَاقَ کُبر وہ تم سے اہد لے چکا اہدِ الَسْت بھی لیا تھا پھر اہدِ ایمان ہو چکا ہے اگر تم ماننے والے ہو اور مومن ہو اور اس کے بعد اگر تم محسوس کرو کہ ایمان سینے کے اندر اس کا نور محسوس نہیں ہو رہا اس کی حرارت محسوس نہیں ہو رہا دل کچھ خالی سا ہے تو دیکھو یہ یہ بھٹی موجود ہے ایمان کی یہ قرآن ہے رجوع کرو ہُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ بِنَ ظُلُمَاتِ لَلْنُوْ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ اللَّهَ رَوْفُ الرَّحِيمِ ہے اس کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظر قرآن ہے الرَّحْمَانُ عَلَّمَ الْقُرْعَانِ لہٰذا اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظر قرآن ہے اس کی طرف رجوع کرو اور اس کے ذریعے سے ایمان حاصل کرو بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْعَانِ الْعَظِيمِ وَنَفْعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذْرِقِ الْحَكِيمِ